موسیقی موسیقی بہت سے لوگوں کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے جس کی ایک بڑی مثال پوری دنیا میں ہونے والی دہشتگردی ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان یہاں پر دہشتگردی ایک بڑا مسئلہ رہی ہے ماہر نفذیات کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جو سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ بھی ذہنی کمزور ہوتے ہیں ماضی میں کچھ ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے جنہوں نے پوری قوم کو نہ صرف ہلا کے لگ دیا بلکہ قوف و حراس کی ایک لہر پوری قوم میں دوڑ گئی اس کے ذمہ دار بھی ایسے ہی کچھ لوگ تھے جو ذہنی مریض تھے ذہنی مریضوں کی بہت سے اقسام ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی ان کا یہ مرز ان کے دل میں لوگوں کے لیے شدید نفرت پیدا کر دیتا ہے اور پھر یہی نفرت لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے ایسے ہی کچھ ذہنی مریضوں نے ماضی میں کچھ ایسا کیا جسے یاد کر کے انسانیت خوش شرما گئی لاہور میں ایک واقعہ سن 1999 میں پیش آیا جاوید اقبال نامی ایک شخص نہ جانے کس سوچ کے تحت معصوم بچوں سے دل میں نفرت لے بیٹھا تھا اپنی اس نفرت کو اس نے معصوم بچوں کے ساتھ کچھ ایسے نکالا سن کر کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے جاوید اقبال نے سو بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کرتا رہا اور اندر ہی اندر خوش ہوتا رہا اور پھر خود اس نے پلس اور ایک اقبال کو یہ قط لکھا کہ وہ یہ گنونا کام انجام دیتا ہے کراچی میں انیس کی دہائی میں ایک ایسا ہی گروہ یعنی نفسیاتیوں کا ایک ٹولہ اُبھر کر آیا جسے لوگ ہتولہ گروپ کے نام سے جانتے تھے ان کے دل میں نہ جانے سرک پر سونے والے مزدور اور فقیروں سے کیا نفرت تھی یہ لوگ راتوں کو ان معصوم لوگوں کے سر پر ہتولہ مار کے قتل کرنے لگے اس واقعے نے تو جیسے پورے کراچی کو ہلا کے رکھ دیا یہ لوگ کون تھے کس مزے کے لیے ایک کام کر رہے تھے یہ ایک مومہ بن کے رہ گیا تھا ان کی آخری واردات 1986 میں ریکارڈ کی گئی رفیق جو شہر سکر سے تعلق رکھتا تھا کراچی شہر میں نہ جانے کس مقصد کے لیے آیا تھا یہ کراچی شہر کی سڑکوں پر رکشہ چلایا کرتا تھا رفیق بھی ایک ذہنی مریض تھا اس کی کسی سے نہیں بنتی تھی غصہ تو جیسے اس کی ناک پہ بیٹھا رہتا تھا اس رفیق کو نہ جانے عورتوں سے ایسی کیا نفرت تھی جس نے اسے ایسا مقروح اقدام اٹھانے پر مجبور کر دیا رکشے میں بیٹھنے والی قواتین کو اس شخص نے ان کے گھر جا کر بے دردی سے قتل کرنا شروع کر دیا اس کی آنکھوں میں ذرا سا قوف نہیں دکھائی دیتا تھا اپنی درندگی اور بربریت کو بلا قوف انجام دیتا تھا پہلے شکار خاتون کو جنسی ذاتی کا نشانہ بناتا تھا اور اس کے بعد بے دردی سے ٹکڑے کر کے قتل کر دیتا تھا کراچی شہر میں یہ ایسی چار وعداتیں کر چکا تھا اور پھر بلا آکر سولجر بزار پولس کے ہاتھوں یہ گرفتار ہوا چھل اپنا کام کر دماغ خراب نہیں کر خراب رہا خل موسیقی مجھے کتنے پیسے لیں گے یہ تو بہت سے آتا ہے 150 لے لیں اچھا سنے ٹھیک ہے سب سے جلدی پوچائے گا مجھے جلدی ہاں ہاں کسی ہو تم ہاں میں بھی ٹھیک ہوں نہیں بس جب سے واپس آرہتی تم گھر چکا لگاؤنا ہاں پتہ امی بھی گھر پہ نہیں ہے میں بور ہو جاؤں گی ہاں میں اکیل ہوں نا چلو ٹھیک ہے کب تک آرہی ہوں کتاو ہاں چلو ٹھیک ہے پھر میں دوارہ ویٹ کر رہا ہوں ہاں آپ کی بس ہاؤنڈ پر چینج ہے اچھا میں لاکر دیتے ہیں موسیقی 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 آپ اندر کن ہے بھائی؟ آپ بہار جائیے بہار جائیے آپ بچہ 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 موسیقی بیسے لوگوں کو ہم کیا بولیں جن کے نفسیاتی مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگتے ہیں جو شاید ایک انسان کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کرتے ماضی ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے لیکن اچانک ایک بار پھر کراچی اس کی لپیٹ میں آیا اور نشانہ بنی پھر خواتی تام ٹی وی چینلز پر چلنے والی ایک قبر جس نے گلستان جہور کی عوام کو ہلا کے رکھ دیا ایک موٹر سائیکل سوار کالا ہیلمٹ پہنے گلستان جہور کے کچھ مخصوص بلوک میں دندناتا گھوم رہا ہے راہ چلنے والی قاتون کو کسی تیز دھار آلے سے زخمی کر رہا ہے اور اس کے بعد گلیوں میں کہیں غائب ہو جاتا ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں کہ کس طرح یہ شخص راہ چلتی قواتین کو زخمی کر رہا ہے اس کا نشانہ کوئی بھی خاص ایج گروپ نہیں تیرہ سال کی بچی سے لے کر پچاس سالہ قاتون اس کی زد میں آ چکی ہیں یہ شخص کچھ ایسا ہے جسے ہم ڈرامائی تشکیل کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں یہ بات تو تہہ کہ یہ شخص کسی ذہنی امراض کا شکار ہے یہ شخص کچھ اس طرح کا معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اپنی ایک الگ دنیا بنائے بیٹھے ہوتے ہیں جسم میں جان ہو یا نہ ہو غصہ انہیں بہت آتا ہے ان کے دماغ میں چلنے والی سوچ ان کو دنیا کا کچھ اور ہی رکھ دکھاتی ہیں ان کے نزدیک صحیح اور غلط کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے تو بس وہ کام جسے یہ انجام دینا چاہتے ہیں اس شخص کے بھی ہمیں کچھ ایسے ہی ذہنی مسائل لذر آتے ہیں اس کے دل میں نہ جانے عورتوں سے ایسی کیا نفرت ہے جس پر یہ عورتوں کو زخمی کر کے خوش ہو رہا ہے موسیقی 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 خواتین پر حملے کرنے والا ملزم دندرہ تپھر رہا ہے لیکن سیکیورٹی فورسز کی اس کو پکڑنے میں بالکل ناکامی اب تک سامنے آئی ہے اس واقعے نے گلستان جہور میں قوف و حراس کی فضا دوڑا دی ہر شخص یہ پریشان تھا کہ آقر یہ شخص کون ہے اور ایسا کیوں کر رہا ٹیم ٹارگٹ بھی اس قبر کو لے کے پریشان تھی ہم کچھ پوائنٹس پر گوھر کر رہے تھے کہ آیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کی ٹائمنگ کی جگہ کا تائیون کرنا اور ان سب نقطوں کو لے کر ہم ایک سوچ میں مبتلا تھے سب سے پہلے ہم نے ان پولس اسٹیشن کا رخ کیا جن کی حدود میں یہ وارداتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس شخص نے بلوک تیرہ بلوک پندرہ کا ہی انتخاب آقر کیوں کیا تھا ایسے بہت سے سوال تھے جو ہمارے ذہن میں گردش کر رہے تھے تھانے سے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ پچیس سیکٹیمبر کی رات کو دس بجے اس شخص نے اپنی باداتوں کا سلسلہ شروع کیا بتیس سالہ ایک قاتون کو اس شخص نے بلوک تیرہ میں زخمی کیا اور اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اتکیس سالہ ایک قاتون کو رات کے ساڑھے دس بجے بلوک پندرہ میں زخمی کیا اور پھر اسی رات گیارہ بجے بلوک تیرہ میں دوبارہ اسی جگہ کے آس پاس ایک بارہ سالہ معصوم بچی کو زخمی کیا ایک رات دیڑھ گھنٹے کے اندر دو قوتین اور ایک معصوم بچی کو یہ شخص زخمی کر کے فرار ہو گیا لیکن کیا اس کے بعد یہ واقعات رک گئے دو دن بیٹھنے کے بعد اٹھائی ستمبر کو پھر بلوک پندرہ میں رات نو بجے اس نے قاتون کو زخمی کیا ٹیم ٹارگٹ ان لوکیشنز پر جا پہنچی ناظرین اس وقت میں بلوک پندرہ میں موجود ہوں اور یہاں پر اس وقت میں یہ صورتحال ہے کہ اگر ہلمٹ لگایا وہاں کوئی بھی شخص موٹرسائیکل پر گھوم رہا ہے تو یہاں کے عورتوں کے لیے اس وقت ایک قوف کی علامت بناوا ہے بلوک پندرہ میں اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر ایک بڑی دینی درزگاہ بھی ہے اور ان جگہوں کو عموماً وہ شخص جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے ان لوکیشنز پر ہم نے کچھ پوائنٹس نوٹ کرنا شروع کیے ان میں سے کچھ لوکیشنز کی ایک بات کومن تھی کہ یہاں پر فیملی پارکس موجود ہیں اور اس کے بعد وہاں موجود گلیوں میں زیادہ تر سناٹا ہوتا ہے سوائے ایک وردات کے اس کی ساری ورداتیں رات میں کی گئی تھی جن کی ٹائمنگ نو سے گیارہ کی اگر ہم تھوڑا سا اس طرف آئیں گے یہ تو پھر بھی ایک ہمیں رست نظر آ گیا بگر اس طرح کی کوئی گلی ہے اس طرح کی کوئی گلی ہے اور اس طرح کی گلی سے رات میں یا دن کی ٹائم کوئی قاتون ہے یا کوئی جا رہی ہے تو دیفنیٹلی یہاں سے ٹارگٹ کر کے نکلنا جو ہے وہ بہت آسان ہے بلوک تیرہ اور بلوک پندرہ میں کاروائیاں دیکھتے ہوئے اب تک ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ جو بھی کوئی ہے یہاں کا رہائشی ہے جو ان گلیوں سے آشنا ہے اسے پتا ہے کہ کس گلی میں آنا ہے اور کس گلی سے نکل جانا ہے وہاں موجود لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی اس وقت میں کیا آپ محول دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا ہے ہم نے ٹینشن کتنی پھیلی ہوئی ہے یا کچھ پکڑائی میں نہیں آرہا لوگ پریشان ہیں بچیاں پریشان ہیں گلستانے جو اور بلوک تیرہ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور کنگز اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ اور بھی ہمیں یہاں پر اپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک پارک ہے جہاں پر عمومن خواتین جو ہیں وہ رات کو واک کرتی ہیں اس وقت بچوں کے سکول کی چھٹی کا ٹائم ہے اس وقت ہمیں یہاں پر تھوڑی بہت عام دو رفت جو ہے نظر آ رہی ہے ویسے اگر ہم رات کے ٹائم آپ کو دکھائیں گے تو رات کے ٹائم اس جگہ بھی جو ہے وہ سنناٹا ہوتا ہے اس جگہ بیک ٹو بیک دو وارداتیں ہوئی ہیں پچیس سیکٹیمبر کو ایک رات دس بجے ایک رات گیارہ بجے دس بجے جس کو ٹارگٹ کیا گیا وہ بتیس سالہ خاتون تھی ہاؤز وائف ہیں اور گیارہ بجے ٹارگٹ کیا گیا بچی کو ٹارگٹ کیا گیا جو اپنی والدہ کے ساتھ سعودہ لے کے آ رہی تھی یہاں پر آپ ریایشی یہاں پر واک کرنے آتی ہیں خواتین خواتین آتی ہیں خواتین کافی ہوتی ہیں واک بھی کرتی ہیں صبح کے ٹائم بھی شام کے ٹائم بھی یہ واقعہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ ہے گولیش ہے کچھ بس بھائی بہت برا ہو رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں گھر میں سب کے ظاہرے آپ کے بھی بہن بیٹیوں ہوں گی خوف ہے ہم تو خود اکیلہ بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں بچیوں کو ہم خود اکیلہ نہیں بھیج رہے ہیں اور ویسے خاص کر اس ڈاکے میں تو ان کو چاہیے کہ اسپیشل ڈیوٹی لگائیں اسپیشل ہی اس وقت جبکہ کالیج چھوٹتا ہے یہ پیشے گلی میں کالیج ہے گورمنٹ کا تو ان کو کم سے کم اس موقع پر کیونکہ لڑکیاں اکیلی ہی نکل کے جاتی ہیں ہمارا اپنا تجدیہ ہے کہ وہ ان گلیوں سے کچھ بلوک سے آشنا ہے کہ ظاہرے گلیوں کے اندر کہاں سے نکلنا ہے یہ اسی کو پتا ہوگا جو آشنا ہوگا وہ ہے دیفینٹلی یہی کا رہنے والا انگل اس وقت میں یہ جو بلوک پندرہ ہے تیرہ ہے یہاں پر ایک واقعہ چل رہا ہے کہ جی وہ خاتون کو کوئی چھوٹی مارتا ہے اور شرے جاتا ہے ایسا آپ کی نالیج پہ ہے جی بلکل ہے اور ہم اس کے خوف کے راست میں میں مکتل ہیں اپنے بچیوں کو لے جاتے ہیں لے آتے ہیں سکول اسی وجہ سے کہ ہم خوف میں مکتل ہیں یہ جو بلوک سے میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے سکول کالجز بہت ہیں اور یہاں سے بچوں کی اور بچیوں کی اور خواتین کی عام دور اب بہت زیادہ ہوتی ہے ساڑھے دس بجے ادھر کاروائی ہوئی تھی پچیس سیکٹیمبر گو در لگتا ہے نکالتا ہے میں یہاں پر پھپو کے پاس رہتا ہوں اتنی میں پھپو کو بیسی نکلنے نہیں دیتا اس وقت یا رات میں نہیں نکلنے دیتا کچھ بھی کام ہوتا میں خود کر کر آتا ہوں بھرگو بزادو جی یہ اشارہ اور ان جگہوں پہ ان گلیوں میں ایکچل جگہوں پہ جو ہے وہ شخص اس وقت میں تارگیٹ کر رہا ہے گلستان جوہر میں ایک خوف کی فضا تھی ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈاکٹر کی بھی رائے لی گلستان جوہر میں واقع ایک پرائیوٹ ہسپتال دارل صحت ان تمام کیسز کو اس ہسپتال میں ٹریٹ کیا گیا تھا گلستان جوہر کے اندر اس وقت خوف کی جو ہے ایک فضا جو ہے وہ دور رہی ہے اور ریزن یہ ہے کہ ایک شخص ہے اب وہ ذہنی مریض ہے وہ کیا ہے وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کریئر آئے کہ جی یہ بات کسی سے دھکی چپی نہیں ہے کہ وہ خواتین کو زخمی کر رہا ہے اور جتنی خواتین زخمی ہوئی ہیں ان میں سے جو زیادہ تر خواتین ہیں وہ دارل صحت ہسپٹل میں آئی ہیں نویت کیا ہے اور آئیدر اس کا مقصد کیا ہے کیا وہ جو خواتین ہیں ان کو جان سے مارنے کے لیے کر رہا ہے یا صرف زخمی کرنا چاہتا ہے اندر چلیں گے اور کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ مجھو معموہ ہے اس کا حل کیا ہے اور کیا کس سوچ کے تحت یہ کام کر رہا ہے دارل صحت میں ہماری ملاقات ڈاکٹر شرجید سے ہوئی دارل صحت ہمارے ساتھ ڈاکٹر شرجید موجود ہیں بلستان جوہر میں ایک شخص ہے جس نے ہر جگہ خوف و حیراز پھیلائے خواتین میں بڑا خوف و حیراز ہے کہ چھرے سے یا پتہ نہیں کس ایکپمنٹ سے زخمی کر دیتا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ بلستان جوہر میں اس وقت پھیلی ہوئی اس کے زیادہ جو پیشنٹس ہیں جتنی بھی خواتین ہیں وہ دارل صحت ہسپریل میں اور دکٹر شرجید نے ڈیل کیا ہے اسی وقت ہم یہاں دارل صحت موجود ہیں اور ڈاکٹر شرجید سے بات کریں اسلام علیکم سر بہت اللہ علیہ السلام سر سب سے پہلے ہمیں پوچھنا چاہوں کہ اب تک آپ لوگوں کے پاس کتنے پیشنٹس آئے ہیں کتنی خواتین آئی ہیں جنہیں انجرڈ کیا گیا اور ان کے ایج گروپز کیا ہے سر یہ سارا سلسلہ پچیس سیکٹمبر دکٹر صاحب کے مطابق یہ جو بھی کوئی شخص ہے اس کا مقصد ہرگز قتل کرنا نہیں بلکہ یہ عورتوں کو نشانہ بنا رہا تھا یہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں یہ کسی شاپ نائف یا کوئی سکیلپل ٹائپ کسی چیز سے ہوئے ہیں جو اٹیکنگ ایریا ہے وہ کولے بٹکس اور رانے یعنی تھائی پر وہ بندہ یہ کام کرتا ہے سنگل وون لگاتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے یہ ساری نون فیٹل انجریز ہوتی ہیں مطلبہ وہ جان سے مارنے کی قصد سے نہیں آرہا وہ نقصان پہنچانے کے لیے یا حراس پھیلانے کے لیے ہی یہ کام کر رہا ہے اس کے پاس کوئی بڑا چھوڑا موجود نہ تھا اس کے پاس کوئی تیز دھار چھوٹا آلہ ہے جس کی مدد سے یہ خواتین کو زخمی کر رہا ہے جوٹر صاحب کچھ آئیڈیا ہے کہ جو ایکپمنٹ استعمال ہو رہا ہے یہ کوئی بڑا چھوڑا ٹائپ ہے یا چھوٹی چھوڑی ہے یا سرجیکل جس آپریشن تیلٹر مابل کرتے ہیں کیا ہے کچھ آئیڈیا لگتا ہے یہ جو چیز بھی ہے اس کا جو وون بن رہا ہے الیپٹیکل مطلبہ چاند کی طرح کا بنتا ہے اور یہ ہارٹلی جو ہے وہ ایک سے ڈیڈ انچ یعنی تین سے چار سنٹی میٹر کا ہوتا ہے جتا بڑا ہے اس کا جو میکسیمم ڈیپٹ گئی ہے وہ بھی اپ آؤٹ جو ہے وہ ایک انچ یعنی ٹو ٹو ٹری سنٹی میٹر گئی ہے تو جو چیز بھی ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے یا یہ کہ چونکہ جن خواتین پر بھی حملہ ہوا ہے وہ کپڑے پہنے ہوئی تھی یہ ضرور ہے کہ شارپ ہے کیونکہ اس نے کپڑوں کو بھی کٹا دو سے تین لیئرز کٹی اور اس کے بعد سکن تک گیا کوئی بھی ہمیں ایس سچما سوائے ایک کے کوئی مسل ڈیپ نہیں ملا جو بھی تھے وہ سکن ڈیپ تھے کھال تک ہی محدود رہے ایڈر صاحب اس میں بہت سی خیاسرائیں ہونے لگتی ہیں لوگ کہنے لگتے ہیں جی سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو ایڈر کیا یہ نشانیاں سائیکو کی طرف جاری ہیں کہ کوئی سائیکو پیشنٹ ہی ارکت کر رہا ہے یا کوئی شہرت پانے کے لیے کر رہا ہے کیا ریزن سو سکتے ہیں دیکھیں اس میں نفسیات کے اگر آپ دیکھیں سارے کے سارے وکٹمز ہیں وہ آپ کی فی میلز ہیں ایک سرٹن ایج گروپ کی ہیں اگر یہ آدمی چاہے وہ صرف خوف و حراس کے لیے کر رہا ہوتا تو پھر وہ میلز کو بھی کرتا ابھی ہم اس کیس پہ کام کری رہے تھے کہ اچانک اس شخص کا ویشی پن ایک بار پھر جا گیا اور اس نے پورے کراچی کو پھلا کے رکھ دیا کچھ دن خاموشی سے بیٹھا یہ شخص اچانک ایک بار پھر جا گیا چار اکتوبر رات آٹھ وجہ اس نے اپنی کاروائیوں کا سلسلہ شروع کیا اب آپ کو خبر دیں گے کراچی سے جہاں خواتین پر حملے کرنے والا ملزم دندرہ تپھر رہا ہے لیکن سیکیورٹی فورسز کی اس کو پکرنے میں بلکل ناکامی اب تک سامنے آئی ہے لیکن اس بار اس نے پولس اور ہمیں ایک نیا چیلنج دے دیا بلوگ تیرہ اور بلوگ پدرہ سے نکل کر یہ شخص گلشن جمال گلشن اقبال اور عزیز بھٹی تک جا پہنچا ملزم گلستان جور سے گلشن اقبال تک پہنچ چکا ہے کیمرے کی پکڑ میں تو آ رہا ہے لیکن پولس کی پہنچ سے کوسو دور ہے ایک سے دو گھنٹے میں چار قواتین کو پھر زخمی کر دیا اس قبر نے ہمارے ساتھ ساتھ پولس ڈپارٹمنٹ کو بھی جھنجوڑ کے رکھ دیا صرف ڈیڑھ گھنٹے کے دوران اس ملزم نے چار قواتین پر حملے کیے ہیں ون ٹو فائی پر سوال یہ ملزم کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کتنا خوف پائے جاتا ہے اور پولس اس بارے میں کیا اقدامات کر رہی ہے یہ سب جاننے کے لیے اس ستم رکھ کریں گے اس اسپتال کا جہاں زخمی قواتین کو لائے جا رہا ہے اور وہی پر ہمارے نمائندے شو ٹارگٹ کے ہوسٹ شہری موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں ہم نے فوری داروں صحت اسپتال کا رکھ کیا پہلے تو گلستان جوہر کے انہی لاکھوں میں کاروائییں کی جارہی تھیں جو اس اسپتال سے نزدیک ہیں یعنی بلوک بارہ بلوک تیرہ یا چودہ یا پھر بلوک پندرہ اب جو ہے یہ جوہر موڑ اور اس سے آگے کی جانب یہ کاروائییں شروع ہو گئی ہیں اس نے اپنا رغبہ بڑھایا ہے تو اب چانسز ہیں کہ یہ اپنے ہاتھ آ جائے یہ خانون کے پولیس والوں کے ہاتھ آ جائے پولیس سے جو ہماری بات ہی تھی وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر یہ شخص اب بھی پکڑا گیا تو اس میں کوئی پولیس کا کمال نہیں ہوگا یا تو یہ بندہ جو ہے وہ ہاتھ ستن پکڑا جائے گا یا پھر یہ پبلک کے ہاتھوں پکڑا جائے گا اب تک جتنے شوائد ہم نے اکٹے کیے تھے ان سب سے ہٹ کر کچھ نئے انکشافات ہمارے سامنے آئے ہم ایک پریشانی میں متعلق ہو گئے تھے کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک بہاری ذمہ داری آ پڑی تھی اور اس کے ساتھ سوالیاں نشان بھی کھڑے ہو گئے تھے جس کا جواب اب تک پولیس کے پاس نہ تھا پولیس اتنا ہڑ بڑاک چکی تھی کہ ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر نے تو اس کے پکڑے جانے کا بھی دعویٰ کر دیا لیکن آئی جی صاحب نے اس دعویٰ کو مسترد کر دیا اگلے روز گلستان جہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور کچھ نوجوانوں نے مل کر جہور چورنگی پر پولیس کے قلاب اس مسئلے کو لے کر مظاہرہ کیا ناظرین جیسے کہ گلستان جہور میں ابھی ہم لوگ اس کیس کو کور کری رہے تھے اور ہم بتا رہے تھے کہ اتنے اتنے واقعات ہوئے ہیں اچانک اس شخص نے جو ہے وہ اپنی کاروائیوں کا سلسلہ گلستان جہور سے چھوڑ کے آگے بڑھانا شروع کیا جیسے اس نے آگے بڑھانا شروع کیا اس کی حدود میں آئے گلشن اقبال عزیز بٹی اور اس نے چیلنج کیا گورنمنٹ کو کہ میں جو ہوں میں صرف گلستان جہور کی حدود تک نہیں ہوں بلکہ اس سے آگے ہوں اب اس کی کیا وجہ ہوتے ہیں اسی سلسلے میں اس وقت یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا پروٹسٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر عوام جو ہے وہ اس بات کو لے کے بڑا غصے میں بھی ہے اور کچھ قواتین میں قوف و حراس بھی ہے تھوڑی سی ہم یہاں کی عوام سے بات کریں گے آپ ہی بتائیں کہ یہ سچویشن چل رہی ہے اس وقت قواتین کا کیا صورتحال ہے قواتین بہت پریشان ہے اپنے گھروں سے نکلنے میں ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم لوگ یہاں پر بلکل محفوظ نہیں ہے حکومت ہماری سوئی رہتی ہے ان کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں یہاں پر کوئی ہمیں سیفٹیز پروائیڈ کرنے والا نہیں ہے یہاں گھر بھی یونیورسٹیز جانے میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے ہم لوگ گھر سے نکلنے میں پریشان ہوتے ہیں بسیکلی جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت میں کیا پبلکل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں خاص طور پر قواتین کے اندر عوام میں اور خاص طور پر قواتین میں شدید خوف ہے ہم اسی لیے جو ہے بار بار جو گورنمنٹ کو بول رہے ہیں اور یہاں پر آ کے انفیکٹ ہم تو گورنمنٹ کو بولیں ہمارے والنٹیرز لے لو ہمارے والنٹیرز لینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی بولس ناکام ہے فیل ہے آپ ہمارے والنٹیرز لے کے مدد لیں ویجلنس ٹیم بنائیں اور اس بندے کو پکڑیں کیونکہ عوام میں شدید خوف ہے عورتیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہی ہیں عوام کے اندر اس چیز کو لے کر کافی غصہ نظر آ رہا تھا معاملہ بگڑتا چلا جا رہا تھا لیکن ہمیں تمام پہلوں کو دیکھ رہا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے رک کیا ماہر نفسیات کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے کہ ایسے نفسیاتی مریضوں کی کیا اختصام نازلی اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سوبیا افتاب موجود ہیں ماہر نفسیات ہیں ان سے ہم بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے السلام علیکم ڈاکٹر آلی علیکم السلام سبھی یہ بتائیں کہ ہم ماضی میں اگر جاتے ہیں تو ماضی میں بھی ہمیں ایسے کیسز نظر آئے ہیں جس میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو زہنی مریض تھے اور وہ جب زہنی مریض ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں ایک شخص تھا جو بچوں کو ڈرم میں ڈال دیا کرتا تھا اور ان کی سو بچے اس نے جو ہیں وہ مار دی تھے اس کے علاوہ اور بھی اسے واقعات آئیں تو یہ پرابلم ایکچول ہے کیا بسیکلی جو اس طرح کی لوگ کرتے ہیں یہ سیویر کرائمز ہیں جو سیریل کلرز کلاتے ہیں مرڈر کر دیتے ہیں سناچرنگ کی دوران یا رابریز کی دوران ٹھیک ہے گن شوٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو دو طرح کی منجل ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ایک استقاہ جاتا ہے سائکوپیتکس اور ایک ہوتے ہیں سائکوٹک ڈیسورڈر کے اندر انفلوئنس ہوتے ہیں اب جو سیریل کلرز ہیں یہ سائکوٹکس بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو ہیں سائکوپیتک بھی ہو سکتے ہیں یعنی انٹی سوشل پرسنالیٹی ڈیسورڈر کی سیویر فارم بھی ہو سکتی ہے تو یہ دونوں ہی کائنز ہو سکتی ہیں مجرد صاحبہ میں آپ کی بات سوری کارٹ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو کیسز آتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ضرور ہوتی ہے جی ان کی ہم ہسٹری کی بات نہیں کیونکہ ہم کیا فیکٹرز ہیں جو ان کو ایسی شخصیات بناتے ہیں یعنی کیا ہے جو سائکوٹک ڈیسورڈر کا وہ شکار ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ انٹی سوشل پرسنالیٹیز بنتی ہیں نیسی کیا وجوہات ہوتی ہیں جس پر جو اس طرح کے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے قدم اٹھانے لگتے ہیں اس میں دو کامن وجوہات جو ہیں ایک یا تو آپ کے جینیٹک فیکٹرز ہیں دوسرے آپ کے انوارمنٹل ریزنز ہوتی ہیں جینیٹک فیکٹرز کے اندر آپ کی برین کے اندر ابنومالیٹیز آ جاتی ہیں پرٹیکلرلی آپ کی برین کے ان اس ریجن کے اندر یعنی جو آپ کا ایموشنل سسٹم ہے اس کے جو ڈیفرنٹ ریجنز ہیں ان میں کنیکٹیوٹی لوگ ہو جاتی ہے جو انوارمنٹل ریزنز ہیں یا جو سوشل ریزنز ہم کہتے ہیں یہ وہ شخص سے آتے ہیں جنہوں نے بچپن میں ابیوز سہا ہے یہ جو کیس چل رہا ہے جس میں ایک شخص سے وہ خواتین کو شریح مار کے جو ہے وہ چلے جاتا ہے ریزنز کیا ہے کہ جو ہم مازی میں بھی جاتے ہیں تو ٹارگٹ یا تو بچے ہوتے ہیں یا خواتین ہوتے ہیں اس طرح کے جو زہنی ملیز ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ یہ دو فیکٹرز کیوں ہوتے ہیں یہ دو ایلیاز میں کیوں جاتے ہیں تو بچے یا خواتین دیکھیں اچھے جیسے اب اس کو کہا جا رہا ہے سیریل کلنگ میں نے بہت سارے ٹی و چینل سکے پہ بھی دیکھے تو ہمیں سے سیریل کلر تو نہیں کہہ سکے کلر نہیں ہے کیونکہ دیزہ نوز کلر اٹمٹرز ہیں اٹمٹ کر رہا ہے اور وہ بھی جو ابھی دک میں نے داکٹر سے اسے بات کیے وہ اٹمٹ بھی جو کر رہا ہے وہ مارنے کو اسے نہیں کر رہا ہے وہ صرف انجرٹ کر رہا ہے انجرٹ کر رہا ہے اور ایک خاص بخصوص حساب انجرٹ کر رہا ہے جی بالکل اچھا ہے وہ ایک ہی بندہ ابھی تک جو چیز آرہی ہے کچھ بلوکس اس نے اپنے وہ کیے میں کہ جی بلوک تیرہ بلوک پندرہ ایک مجھے چیز میں دائی گا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے اردگرد گھوم رہ ہوتے ہیں اب ایک ہم تو نہیں پچاند سکتے تو ان کی نشانیاں کیا ہوتے ہیں کچھ نشانیاں ہوتے ہیں کچھ نشانیاں ہوتے ہیں کہ ایک نورول بندہ ہے اب وہ بیسے میرے سامنے گھوم رہا ہے میں نہیں بتا کہ اس کے دماغ کا کیا مسئلہ دماغی مسائل کیا ہیں تو کچھ نشانیاں ہوتی ہیں بلکل اس کے نشانیاں ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سکول کے ٹائم پہ بھی کالیش کے ٹائم پہ بھی گھر والوں سے بھی ان کے جھگڑے رہتے ہیں ان کی بندی نہیں ہے یہ وائلنٹ ہر لڑائی جھگڑے کے اندر کاملہ اس کو جذباتی کہہ دیتے ہیں ماہرے نفسیات سے گفتگو کرنے کے بعد کچھ چیزیں ہمیں کلیر ہو رہی تھی ایسے نفسیاتی لوگوں کا آئیکیو لیول ایک عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ایسے کاموں میں اپنا دماغ بہت تیز چلاتے ہیں خوف تو ابیسلی ہر کسی کو ہوتا ہے جان تو سب کو پیاری ہے گھر والے تو کافی ڈر رہے ہیں اس چیز سے کہ انویسٹی بھی اسی رستے میں ہماری بہت خوف ہے اتنی دور سے اکیلے آنا جانا سروائیف کرنا بہت زیادہ خوف ہے جب آپ گھر پہنچ نہیں جاتے تب تک جو ہے وہ جان سولی پہت کی رہتی ہے پیرنٹس کی کہ مطلب آپ کسی طرح بس صحیح سلامت پہنچ جائیں ہو جب گھر سے نکلتے ہیں تو تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ ہم رستے میں جا رہے ہیں پبلک سرویس سے جا رہے ہیں کوئی حاصلہ نہ ہو جائے میجر سٹورنٹس خود آتے اور جاتے ہیں اور اکثر ہمارے چھٹیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں خوف کی وجہ سے یہ شخص جو بھی کوئی ہے میری دعا ہے کہ میرے پروگرام کے آنے اور ہونے سے پہلے یہ شخص قانون کی گرفت میں آ جائے اور اگر نہیں آیا ہوگا تو ایک نہ ایک دن تو ضرور آئے شاید وہ شخص اس وقت میرا پروگرام دیکھ رہا ہے اسے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور اس زندگی میں پیار دینا ہی اصل زندگی جو تم کر رہے ہو وہ شاید تمہیں ملنے والی نفرت ہے اور اسی نفرت کو اب تم آگے بانٹ رہے ہو اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام نوجوانوں سے اگر خاص کرنا شاہوں گا کہ ایسی صورتحال میں کوئی بھی تیز دھار کا آلہ چھوٹا یا بڑا اپنے ساتھ لے کے نہ نکلے خاص طور پر وہ لوگ جو موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت میں پولیس بڑی ہائی الیٹ ہے اور آپ کے پاس سے نکلنے والی کوئی بھی ایسی چیز آیا وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو آپ کو نقصان دے سکتی ہے اگر اس شخص کی انفرمیشن کسی کے بھی پاس ہے تو وہ قانون نافذ کرنے والے داروں سے ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے اگر آپ کے عدیت کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا پھر آپ ٹارگیٹ گیڈنگ بس سوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کیجئے ہمارا ای میل ایڈرس اس وقت سکرین پہ آ رہا ہوگا آپ ہمیں فیس بک کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اگلے افتے پھر حاضر ہوں گے ٹارگیٹ کے کسی نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مذبان شیری کو اجاز دیجئے اللہ نکے بار موسیقی